جیسو کو دیکھیں ہم اپنی نمرتہ کے وشہ میں باتیں کرتے ہیں جب پرمیشو اور سویم ہی چھوٹا بالک بن گیا بجائے کی آتا ایک چھوٹی سی کھور میں بجائے کی کہیں اچھے سے گھر میں چرنی میں کھاد کے ڈھیر پر بچڑوں کی آواز کے بیچ انہوں نے اسے جانوروں کے کپڑوں میں لپیٹا جو بیل کے جوے پر سے اتارا گیا تھا نردھنوں میں نردھن اور پھر بھی سورگوں اور پرسی کا رچنے والا ایک تھنڈی بارش کی رات میں انہوں نے کہا سوامی ہم تیرے ساتھ گھر جائیں گے اس نے کہا لومڑیوں کے بھٹ ہیں اور چڑیاؤں کے گھنسلے میرے پاس تو اپنا سر رکھنے کو بھی جگہ نہیں ہے پرمیشور یہوہ نے اپنے آپ کو نمر کیا اور ایک منوشے بن گیا پاپ میں شرین میں پرسی ندھتو کیا کہ آپ کو اور مجھے چھڑا لے تو پھر ہم کون ہیں وہ ہمارا آدرست تھا میں کون ہوں کچھ نہیں